سپریم کورٹ سے ایک بہت ہی اہم فیصلہ آیا ہے اس کے قانونی نکات کے اوپر میں بالکل بھی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میں قانون دان نہیں اور قانون کو اتنے اچھے سے نہیں سمجھتا تھا اور بالخصوص ایسے معاملات میں جو مذہب کے معاملات ہوتے توہینے مذہب توہینے قرآن کے توہین کے سارت کے حوالے سے ایسے معاملات کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں یا عام فحافی ہے یا پھر عام لوگ بھی ہے وہ کھل کر اتنا گفتگو نہیں کرتے اس فیصلے کے بعد جو ہے عوام کے اندر جو تاثر جا رہا ہے چونکہ ٹوٹر کافی دنوں سے دو تین دنوں سے ڈاؤن ہے پاکستان میں کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا لوگ وی پین لگا کے استعمال کر رہے ہیں تو ایسی خبریں سامنے نہیں آرہی اچانک یہ خبر نظر سے گزری ہے اور اب ہر جگہ پر ڈسکس کیے جا رہا ہے بقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے ان کے خلاف ٹرنڈ سیٹ کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ختم نبوت کے ساتھ غداری کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ وہ غداری کر رہے ہیں ہوا کچھ ایسے ہیں جو معلومات میرے پاس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک شخص جس کا نام مبارک ثانی ہے دوہزار بائیس کے بالکل اینڈ پر دسمبر دوہزار بائیس میں اس شخص نے قرآن کے ترجمے کے کچھ صفات قرآن کا ترجمہ کیا خود اور اس کے کچھ کوپیز کچھ صفحے جو ہے وہ پانچ چھے لوگوں کو دیئے اور وہ پانچ چھے لوگ جب تقسیم کر رہے تھے تو اس دوران ایک شخص نے جب یہ صفات پڑے اس نے پولیس میں ریپورٹ کیا اور اس شخص کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور دس سے بارہ دن میں اس شخص کو مبارک ثانی کو جو قادیانی ہے مرزائی ہے مسلمان نہیں ہے اس کو اریسٹ کر دیا گیا اور اریسٹ کرنے کے بعد تقریباً تیرہ ماہ تک وہ جیل میں رہا اس دوران اس کیس کی سمات ہوتی رہی اور کل سپریم کورٹ نے اس کیس کے اوپر فیصلہ سنا دیا اور شخص کی زمانت مندور ہوگی توہیر قرآن اور توہین مذہب کا جو مقدمہ ہے جو دفعات ہے اس کے ایف ای آر میں درج تھی یہ تو وہ معلومات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا لیکن میں اپنی ایک اوپینین دوں گا سپریم کورٹ کو بھی ظاہر ہے ہماری اوپینین کوئی اتنی خاص کاؤنٹ نہیں کی جاتی اس فیصلے کے بعد جو مذہبی طبقات ہے جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی احتجاج کی طرف جا سکتی ہے اور ملک اس وقت جس موڑ پر کھڑا ہے سیاسی طور پر معاشی طور پر اخلاقی طور پر ہر طرح سے ہم جس طرح سے گہرے میں آ چکے ہیں وہ کسی سے ڈگا چھپا نہیں ہے جس طرح کا الیکشن ہوا اور سیلیکشن کے بعد جو صورتحال جو منظر نامہ پاکستان کا عالمی میڈیا کے اوپر آیا وہ کسی سے ڈگا چھپا نہیں ہے اور اب پاکستان مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی اور صورتحال کی طرف اب جا رہا ہے اس طرح کے توہین مذہب کے واقعات توہین رسالت کے واقعات اور معاملات پر مذہبی جماعتوں کا سڑکوں پر آنا یہ ہم اب افورٹ بالکل نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کے ججس کو سپریم کورٹ پاکستان کو حکومت پاکستان کو تمام سیاسی جماعتوں کو تمام مذہبی جماعتوں کو ان سب لوگوں کو تمام سٹیک ہولڈرز کو آنا پڑے گا اور اس معاملے کو ڈسکس کرنا پڑے گا میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ نے اگر فیصلہ دیا کوئی مو اٹھا کے فیصلہ دیا ایسا نہیں ہو سکتا وہ ججس ہے وہ قانون کے اندر رہ کر ہی فیصلے دیتے بالخصوص ایسے معاملات کے اوپر سیاسی فیصلے جو اجلیہ سے ہوتے وہ ہم سب کو نظر آتے لیکن ایسے معاملات پر ججس قرآن و سنت کا حوالہ دیکھتے ہیں قرآن و سنت کو اور قانون کو پاکستان کے آئین کو مدے نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیتے تو اس کی بجائے کہ ملک کسی اور طرف چل پڑے ایک اور احتجاج کا ہمیں سامنا کرنا پڑے تو تمام لوگوں کو بیٹھنا ہوگا مل بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالنا ہوگا یہ تو پہلی بات ہوگی ہے دوسری بات میں ایک اپنی ایک سوچ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے ذرا یہ بتا دے آپ دل پر ہاتھ کر رکھ کر بتائیں کہ کیا دیوبندیوں کے ترجمے کو بریلوی شیعہ یا وہابی تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کیا شیعہ کے ترجموں کو اہل حدیث یعنی وہابی دیوبندی بریلوی مکتبہ فکر کے جو عوام ہیں ان کے علماء ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کیا بریلوی کو ترجمے کو یہ تینوں باقی جو مسالک فکر ہے مقاتب فکر ہے یا مسالک ہے وہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں اس طرح دیوبندیوں کے ترجمے کو کیا باقی تسلیم کرتے ہیں یا نہیں ان کے مدارس میں پڑھایا جاتے ہیں یا نہیں ان کے سٹوڈنس کو بتایا جاتا ہے کہ ہاں آپ نے ان تراجم کو بھی پڑھنا ہے باقی مسالے کے مقاتل فکر کے تراجم کو بھی پڑھنا ہے یا نہیں یہ میں نے آپ کے سامنے سوال برکھ دیا ہے آپ اس کا جواب مجھے کومنٹ سیکشن میں دے اور اپنے علماء حضرات سے ضرور پوچھیں باقی اس معاملے کے اوپر جو قانونی فیصلہ آیا ہے یہ تو میں بالکل ڈسکرس نہیں کر سکتا میں قانوندان نہیں ہوں لیکن اپنی اپیرین ہے میں مذہبی جماعتوں کو کور کرتا ہوں میں جانتا ہوں مذہبی جماعتوں کے جو جذبات اور معاملات ہوتے ایسے واقعات کے اوپر ایسے فیصلوں کے اوپر تو اس ٹائم تب سب کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا اور اس کا ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا ہوگا کہ پاکستان کا بھی امیج متاثر نہ ہو دنیا کی نظروں میں اور آئین اور قانون کے اندر رہ کر قرآن سنت کے اندر رہ کر ایک اس کا حل نکالا جائے بہت شکریہ اللہ حافظ